بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھے ٹیس میچ کا دوسرا دن کھیلا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو لیڈ سٹریس کی طرح ہی بھارت کی بلے بازی ایک بار پھر فلوپ رہی پہلے ہی دن ٹیم انڈیا ماتر ایک سو اکیانوے رن پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں انگلینڈ کی شروعات بھی اچھی نہیں رہی اور پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ان کا سکور تین وکیٹ پر ترپن رن تھا آج دیویڈ ملان اور نائٹ ووچ مین کریگ اوورٹن پاری کو آگے بڑھانے اترے وہیں دوسری طرف جو روٹ کا وکیٹ جھٹکانے کے بعد بھارتی ہے ٹیم کے پاس انگلینڈ کو بڑے سکور سے روکنے کا موقع تھا دونوں ٹیموں کے نظریے سے دن کا پہلا ایک گھنٹہ بڑا ہی خاص تھا دن کا پہلا اوور محمد سراج نے کیا اور پہلے ہی اوور سے کسی ہوئی گینبازی کا انگلینڈ ٹیم کے اوپر دباؤ ڈالتے نظر آئے اور اسی دباؤ کے چلتے بھارت نے چوتھا وکیٹ بھی جھٹک لیا جہاں دوستوں دن کے دوسرے ہی اوور میں بھارت کو سفلتا مل گئی امیش عادف نے کریگ اوورٹن کو پاویلین لوٹا دیا امیش نے شارٹ گیند رکھی جسے اوورٹن نے کٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بلے کا کنارہ لگا اور پہلی سلپ پر ویرات کولی نے کوئی غلطی نہ کرتے ہوئے کیچ لے لیا امیش عادف کا یہ دوسرا وکیٹ تھا کافی سمیں بعد واپسی کر رہے امیش عادف نے اپنے گینبازی سے کافی پرباوت کیا اور درشکوں کا دل بھی جیتا خاص کر کے جو روٹ کا وکیٹ جھٹکا کر امیش عادف اسمیت میں اچھی لائے میں لگ رہے تھے دوستو اسی بیج ایک بار پھر امیش عادف نے کمال کر ڈیویڈ ملان کو سستے میں پاویلین بیج دیا اس بار امیش عادف نے بدلاو کرتے ہوئے راؤنڈ او وکیٹ آکر گینبازی شروع کی لیکن زیادہ سوئنگ نہیں مل رہی تھی پھر بھی ان کی یہ گین ملان کی اور آ رہی تھی جسے انگلیش بلے باز نے روکنے کی کوشش کی مگر گین بلے کا باہری کنارہ لے کر سیدھے دوسری سلپ میں کھڑے روہیت شرما کی طرف چلی گئی اور روہیت نے کوئی غلطی نہ کرتے ہوئے بہترین کیچ لپک لیا بھارتیہ ٹیم کے لیے ایک بہترین شروعات تھی انگلینڈ کی آدھی ٹیم کو پاویلین بیج کر بھارت اس میچ میں زبردست پکڑ بنانے میں سفل رہی اور انگلینڈ ٹیم کی حالت کوش اچھی نہیں لگ رہی تھی بھلے ہی بھارتیہ بلے بازوں نے نراش کیا مگر گینبازوں نے اچھی واپسی کر بھارت کو ایک مضبوط اس سٹی میں لا کھڑا کر دیا بھارت نے انگلینڈ کے پاس وکیٹ باسٹ رنوں پر گرا دیے تھے لیکن اس کے بعد انگلیش میڈل آرڈر بلے باز اولی پوپ اور وکیٹ کیپر جونی بیسٹو نے اچانک تاب اور توڑ بلے بازی کر میچ کا رخ پلٹ دیا بیسٹو اور پوپ نے خاص طور پر شاردل ٹھاکر اور سراج کی گیندوں پر چوکوں کی برسات کر دی اور اسکور کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن اس کے بعد دوسرے سیشن میں انگلینڈ نے اپنا چھٹا وکیٹ بھی گوا دیا محمد سراج نے بیسٹو کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا سراج کے آور کی پانچوی گین گوڈ لیند پر پڑھ کر تیزی سے اندر کے لیے آئی بیسٹو اسے فرنٹ فوٹ پر ڈیفنڈ کرنا چاہتے تھے لیکن گین کی لائن سے چھوک گئے اور پیٹ پر گین جا لگی بھارت کی اپیل پر امپائر نے آؤٹ دے دیا دوستو ایک چھوٹ سے انگلینڈ کے وکیٹ گرتے جا رہے تھے تو وہیں دوسرے چھوٹ پر انگلینڈ کے بلے باز اولی پوپ ٹکے ہوئے تھے اور بھارتی ٹیم کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے تھے دوستو اس کے بعد اولی پوپ نے ایک ججھارو پاری کھیلتے ہوئے اپنا آرچہ تک بھی جما دیا اٹھا ون اوور کے بعد انگلینڈ کا اسکور چھے وکیٹ کے نقصان پر ایک سو پچاسی رن ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا آج انگلینڈ کو آل آؤٹ کر پائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دھنیواد